پاک ڈیفنس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف فرصرف یہی ہے کہ لوگ ایس فور انڈرڈ سے بڑے خوف زدہ ہیں اور بھارت کا میڈیا اچھال اچھال کر اس کی تعریفیں اور طاقت کے پل باندھ رہا ہے آج اس کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا اور یہ بھی کہ کس طرح پاکستان کے شہینوں نے اس کو نقام بنانے کے لیے کیا مارکہ سار کیا ہے اس لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا لیکن مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنوالے تمام دوستوں سے التماس ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود بیل کے آئیکون کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنوالے ویڈیو کی نوٹیفکیشن پاسانی موصول ہو سکے تو آگے ناصرین چل کر آج کے موضوع کا آگاز کرتے ہیں ناصنگ رمی جو صورتحال بار نے کشمیر میں کر رکھی ہے کسی بھی وقت کوئی جنگ چھیڑ سکتی ہے بارت کی چھوٹی سی شرارت اس جنگ کا پیش کھیما ہو سکتی ہے اس کا ازار پاکستان کے وزیر آزم جناب شباہ شریف نے بھی اپنے بیان میں کیا ہے ایک طرف بارت کا یہ دعویٰ ہے اس کا ایس فور انڈر ہر قسم کے مزیل کو مار گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے تو دوسری طرف پاکستان اس کا مو توڑنے کے لیے اپنا ابابیل مزیل دکھا دیا ہے کہ یہ دیکھو تمہارے ایس فور انڈرڈ کا توڑ اس مزیل سے بچ کر دکھاؤ یہ نعرہ پاکستان کے طرف سے لگ چکا ہے اور بارت تک پہنچ چکا ہے اور اب بارت سوچ رہا ہے کہ اربون ڈالر کا دفاع نظام ریت کی مٹی ثابت ہوا لیکن بارت کے انکر طبقہ اس بات کو مانے سے انکاری ہیں کہ پاکستان کے پاس کوئی بلیسٹک مزیل مجور نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس دا حل کوئی بلیسٹک مزیل سرے سے ہی نہیں ہے اس لئے بارت چنکا رہا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمارے ملک میں پاکستان کا کوئی تیارہ مزیل داکھل نہیں ہو سکتا ناسنگ رامی جانب کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب اسرائیل کی اماس کے ساتھ جنگ جاری تھی اس وقت اسرائیل نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا اس کے پاس امریکی ساکتہ ایرن ڈوم ہے جس کی وجہ سے کوئی چڑیا بھی اسرائیل میں داخل نہیں ہو سکتی لیکن اماس کے راکٹوں نے اس کا ستیہ ناس کر دیا تھا اس طرح بارت بھی نعرے مار رہو ہے لیکن اس کو پتا نہیں ہے کہ پاکستان کا بابیل مزیل کس بلا کا نام ہے یہاں آپ کو یہ بھی یاد رہے کہ اگرچہ بارتی میڈیا اس قسم کے دعوے کر رہو ہے لیکن یہی کام فہمی ہے اس لیے کہ آئی تک بارت کے دفاعی اداروں کی طرف سے ایسا کوئی بیان سامنے نہیں آیا جس میں پاکستان کے بابیل مزیل کی نفی کی گئی ہو بلکہ اس کے برقس بارت کی آرمی کی طرف سے کہیں ایک بار اس بات ازار کیا گیا کہ بارت کی فوج خاص طور پر پاکستان فضائیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس کا ذکر بارت کے مشہور انکر پروین ثانی نے بھی کہیں ایک بار کیا اور حکومت کی توجہ اس طرح مبلول کرنے کی کوشش کی گئی کہ آرمی میں تبدیلی کرکس میں بہتری لائی جائے اور آرمی کے اندر سے تناسب ختم کیا جائے اب بارت کی جرنل نے اس بات کے اندیا دے دیا ہے کہ وہ آرمی تناسب اور ہندو مسلم سے پاک کریں گے اس کے ساتھ پاکستان نے اپنے مزیل بھی الیٹ کر دیئے ہیں اور یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ایم آئی آر وی کے سسٹم والے مزیلوں کو بلیسٹک کہتے ہیں اس طرح یہ کام کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی علم ہونا ضروری ہے کہ کوئی بھی دفاعی نظام کس طرح کام کرتا ہے اس پر بھی بات کریں گے ناسنگ رامی آپ بات کرتے ہیں دوسری دفاعی ایس فور انڈرڈ کی کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے کسی بھی دفاعی نظام کی سب سے عام چیز جو سمجھی جاتی ہے اس کا ریڈار ہوتا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریڈار کے ذریعے ہی کسی بھی دشمن ملک کے تیارے یا مزیل کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے یہ ریڈار کس طاقت کا ہے اور اس کی ریڈار کی ریڈار زیادہ ہوتی ہے اس کو زیادہ مفید سمجھا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دور سے کسی آنے والے تیارے یا مزیل کی تلاہ پا لیتا ہے اور اسے کاؤنٹر کرتا ہے جہاں تک ایس فور انڈرڈ کی ریڈار کی بات ہے تو اس کی ریڈار چار سو کلومیٹر تک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان سے کوئی تیارہ بارس ہے چار سو کلومیٹر کی دوری پاری ہوگا تو اس کا ریڈار اس کی اطلاع دے دے گا کہ پاکستان کا تیارہ آ رہا ہے اس اطلاع کے بعد ریڈار کی سمداری ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد ٹریکر کا کام شروع ہو جاتا ہے ٹریکر اس بات کا پتہ لگاتا ہے کہ جس تیارے مزیل یا ڈرون کی نشان دے ریڈار نے کی ہے اس کی رفتار کیا ہے کتنی دیر میں کس مقام تک پہنچے گا اور یہ کس طرف جا رہا ہے اس انفارمیشن کا حاصل کرنا اگرچہ مشکل ضرور ہے کی کامیابی ہے اگر اس سے ذرا سے بھی چوک ہو گئی تو سارا کام چوٹ ہو جاتا ہے اور دشمن کا وار کامیاب ہو سکتا ہے جب ٹریکر اپنی ساری معلومات فرام کر دیتا ہے تو اس کے بعد اس کا مزیل کا کام شروع ہوتا ہے جس نیس آنے والے مزیل کو تباہ کرنے یا اسے روکنا ہوتا ہے مزیل لانچر آنے والے مزیل کو مار گرانے کے لیے ایکشن میں آتا ہے اور اس کی ڈریکشن کے مطابق بہت سے مزیل لانچ کیے جاتے ہیں تاکہ کسی بھی آنے والے مزیل کو راستے میں ہی اڑایا جائے یہ ایس فور انڈرڈ بھی اسی تاریخے سے کام کرتا ہے اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کا بابیل مزیل کس طرح کام کرتا ہے ناسنگ رامی ابابیل مزیل ایک بلیسٹک مزیل ہے جو ایم آئی آر وی ٹیکنالوجی سے لیس ہے بلیسٹک مزیل دو تاریخوں کے ہوتے ہیں ایک روائیتی مزیل جو کہ وارہیڈ اپنے ساتھ لجا سکتا ہے جبکہ بابیل مزیل ایم آئی آر وی ٹیکنالوجی کی وجہ سے اپنے ساتھ ایک سے چودہ تاک وارہیڈ لجانے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے لیکن پاکستان نے چودہ فروری سان دو سار سترہ کو آٹھ وارہیڈ لجانے والے مزیل کا تجربہ کیا تھا اس کے بارے میں ہم نے ایک تفصیلی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی تھی امید کی جاتی ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف ناسنگ رامی عام طور پر ایم آئی آر وی بلیسٹک مزیل تین طریقوں سے کام کرتا ہے اس کا پہلا طریقہ فیس بورڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مزیل اپنی ابتدائی پرواز پر ہے اور یہ وقت وہ ہوتا ہے جب کسی بھی دشمن کے مزیل کو مار گرایا جائے اس کی وجہ شئے ہے کہ اس وقت اس مزیل کی ایک طرفتار کم ہوتی ہے دوسرا اس کے ساتھ اس کے وار ہیڈ مجود ہوتے ہیں لیکن یہاں ایک مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ کوئی بھی ملک یہ نہیں جان سکتا کہ جو مزیل لانچ کیا گیا ہے کس مقصد کے لئے لانچ کیا گیا ہے اس لئے اگر دشمن ملک کسی دوسرے ملک کے مزیل کو اس طرح تباہ کرے جب ہوا میں اڑنے کی پوزیشن میں ہو تو یہ دشمن ملک کے لئے مشکل پیدا کر سکتا ہے اس لئے این ممکن ہے جس ملک کے مزیل کو تباہ کیا گیا ہو وہ اس مزیل کا تجربہ ہی کر رہا ہو اور دشمن نے اس تجربے کے دوران اس پر حملہ کر کے بین القوامی قوانین کی خلاف ورزی کر دی ہو اس سے یہ علم ہوا کہ کس ملک کے مزیل کو اس طرح تباہ نہیں کیا جا سکتا جب ملک اس مزیل کو ریڈار پار ریڈیکٹ کر لے اور اس کی ریڈریکشن بھی اس ملک کی جانب ہو پہلے اسے کے بعد یہ مزیل میڈ گورس میں داکل ہوتا ہے اس اسے میں یہ بلیسٹک مزیل تیز رفتاری کے ساتھ پر واز کرتا ہوتا ہے اس میں اس کی رفتار واز کی رفتار سے دین گناہ زیادہ ہو سکتی ہے اور پلک چبکتے ہی یہ مزیل اپنے ٹارگٹ کے سر پر پہنچ جاتا ہے اس وقت اگر دشمن اس مزیل کو تباہ کرے تو اس کے لیے مفید ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت یہ مزیل فل لوڈ ہوتا ہے لیکن دشمن کے لیے ایک مشکل مسئلہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس فور انڈرڈ کی سپیڈ واز سے چودہ گناہ زیادہ ہوتی ہے اس لئے اب ابیل مزیل جہاں بلیسٹک مزیل کو مار گرانا ایک کاردار ہوتا ہے اور ممکنات میں اس سے ہوتا ہے لیکن بطور وقت قدرتی طور پر وہ مزیل نشانے پر آسکتا ہے اور حدثاتی طور پر اسے تباہ کیا جا سکتا ہے اگر اب ابیل مزیل کی بات کی جائے تو یہ اس فور انڈرڈ کیلئے بلکل ناممکن ہے اس لئے یہ مزیل دشمن کے ریڈاروں میں نظر نہیں آتا اس لئے کسی بھی دفاعی نظام کے لئے ضروری ہے کہ دشمن کے مزیل اور اس کے ریڈاروں پر نمودار ہو جائے اس سے سوچا جا سکتا ہے کہ جب کوئی مزیل دشمن کے ریڈار پر زیر نہ ہو اور دشمن کسی تاریکے سے بھی اسے کاؤنٹر نہیں کرے گا اور یہ بات پاکستان کے لئے قابل فقر ہے کہ دشمن کا دفاعی نظام پاکستانی مزیلوں کو ڈیڈیکٹ نہیں کر سکتا اور پاکستانی مزیل بھارت پر کل عام وار کر سکتے ہیں اور بھارت کا کوئی بھی مزیل پاکستان کی سوابیل مزیل کو نہیں روک سکتا پیارے دوستو آج کس ویڈیو میں بس اتنا ہی آج میں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں اپنی کینٹی رائے سے ضرور آگاہ رکھئے گا اللہ نگے بان